بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیچرل ایلتھ ہوم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ نے تھمیں بھی دیکھو گا ناریل پہ ہے ناریل کیا ہے جی اس کے کیا فیدے ہیں فیدے تو اگر اس کے بیان کریں تو بے شمار فیدے ہیں اگر ویڈیو لمبی ہونے کا نہ خطرہ ہو ویڈیو کئی گھنٹوں میں باندھ جاگر اس کے سارے فیدے بیان کریں تو بہت ہی فیدے مند چیز ہے قدیم اتبا پرانے مزرگ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور اس سے فائدہ اصل کرتے تھے یہ مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے اس کا نام ناریل بھی خوبرا بھی گریبی ہمارے ہاں اس کو گریبی کہتے ہیں جو لوگ جن ممالک میں یہ پایا جاتا ہے اس کو خود توڑ کے کھاتے ہیں اوپر اس کو درخت سے خود توڑ کے کھاتے ہیں یقین کریں کہ ان کی اوستو نمبر جو ہے وہ سو سال پلس ہے یہاں تک کہ جو جنوار جی منکی بندر جو ہے وہ اگر بندر بھی اس کو توڑ کے کھاتے ہیں خود درختوں کے اوپر سے تو ان کی جو عمر بھی اوستن چیک کی گئی ہے وہ بھی ایک سو بیس سال پلس ہے ایک سو پچیس سال پلس اوستن اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ فیدے ہیں آج ہم مقتصر سے فیدے بیان کریں گے اس کا جو سب سے بڑا فیدہ ہے نا حملہ خواتین کے لئے حملہ خواتین اس کو رضانہ پچیس سے تیس گرام استعمال کریں اور کچھی گری استعمال کریں مزیدار ہوتی ہے کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے کچھی گری استعمال کریں پچیس سے تیس گرام رضانہ کچھی گری کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا بچے کی جو ہڑیاں وہ مضبوط ہوگی اس کو زندگی میں ہڑیوں کا جو کوئی بھی مرض ہے وہ لاحق نہیں ہوگا مفہوض رہے گا اور اس کے دانت مضبوط رہیں گے بچے کی ہڑیاں اور دانتوں کے لئے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی کے لئے اب جو خواتین چاہتے ہیں ان کا بچہ خوبصورت ہو تو وہ آج سے ناریل کھانا شروع کر دیں اس کے بہت ہی ریزیلٹ اچھے ہیں اور ازمایا ہوا ریزیلٹ ہے اس کا کہ ناریل کھانے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے بچے کی ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں بچے کے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں ایک تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر تھوڑی سی میند کر لیں حاملہ خواتین تو ایک آنے والا جو بچہ ہے تاہیات اڑیوں کے بیماری سے مفہوظ رہے گا اس کا دوسرا جو فائدہ بیان کرنا لگے وہ ہے کمبر درد کے لئے کمبر درد جو ہے آج کا یہاں مسئلہ بن گیا ہے کچھ بڑے افراد میں عمر کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے وجہ سے کمبر درد ہوتی ہے کچھ تھکاوٹ نوجوانوں میں کام کی وجہ سے تھکاوٹ والا کام مشکت والا کام کیا کمبر درد ہو گئی تو آج جو ہم آپ کے لئے آسان سنسخہ لے کے آئے ہیں ناریل کا وہ ہے جی یہ برادہ لینا ہے آپ نے اس کا خود کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ہم نے خود کیا ہوا ہے اس کو مولی کندے کے اوپر آپ نے قدر کاش کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں برادہ کر لینا آپ نے اور ایک خوپرے کا برادہ لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو ایک کہتے ہیں ایک خوپرہ یہ ڈبل ہو جائے گا تو پھر یہ پورا اس طرح بان جائے گا ابھی یہ ایک خوپرہ اس طرح کا آپ نے لینا ہے اس کا برادہ آپ نے کر لینا ہے اس برادے کے اندر آپ نے ادھا کردود خالص دودھ بینس کا یا گائے کا جو بھی آپ کے پاس ہو خالص ہو ادھا کردود آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ کھیر نما یا حلوہ نما ہو جائے یعنی گاڑا ہو جائے چمچ کے ساتھ کھایا جائے اس کو تھنڈا گا کے محفوظ کر لیں فریج میں رکھ لیں ابھی تھنڈا موسم جار رہے آپ اس کو کسی جار میں رکھ لیں خراب نہیں ہوگا اس کو اگر صحیح پکائیں گے آپ فل ڈرائی کریں گے دودھ کو تو انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوگا کھویا نہ وہاں بان جائے گا اس طرح کھویا بنتا ہے اس طرح یہ بان جائے گا یاد رہے ایک بات ایڈ کر دیں کہ شوگر کے مریض اس کے اندر چینی نہ ڈالیں اور جن کو شگر نہیں ہے وہ اس کے اندر چینی ڈال سکتے ہیں یعنی اس طرح مزے کے لیے وہ چینی ڈال سکتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے ہے کہ وہ اس کے اندر چینی نہ ڈالیں بغیر چینی کے استعمال کریں دو چمچ روزانہ جو آپ کی یہ کھیر یہ حلوہ جو بھی اس کو آپ نام رکھ لیں جو بن جائے گا دو چمچ روزانہ آپ نے استعمال کرنے ہیں دو چمچ کمردرد پرانی سے پرانی کمردرد انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر آپ کی جو ہے وہ کمردرد ٹھیک ہو جائے گی آپ کو میڈیسن سے نجات مل جائے گی جو آپ کمردرد کے لیے پین کلر کھا رہے ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی اور اتنا آسان نسخہ کہ کوئی بھی بندہ آسانی سے اس کو بنا سکتا ہے عام مل جاتی ہے عام ملنے والی چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں اور جب ہی سردین چاڑھ رہی ہیں یہ چیزیں پہلے جو پرانے لوگ تھے پرانے بزرگ تھے وہ چیزیں استعمال کرتے تھے موسم کے حساب سے وہ چیزیں کھاتے تھے خاص کر جو ہمارے بزرگ لوگ وہ ناریل کو بڑا استعمال کرتے تھے اور ابھی بھی بتایا جاتا ہے گھروں میں کہ کمردرد کے لیے ناریل کا بہت ہی فیدہ ہے بہت زیادہ فیدہ ہے تو اس لیے کمردرد کی کوئی بھی پرابلوں کو کمردرد اس میں استعمال کریں اس کو طریقہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ایک کھوپرے کا برادہ اور آدھا کرو دودھ اس کے اندر آپ نے اتنا پکانا ہے اتنا کہ یہ تقریباً سمجھ لیں کہ گھڑ ہو جائے اس طرح گھڑ جس طرح بن جاتا ہے حلوہ جکھیر بن جاتی ہے تو دو چمجہ ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہے اس کو جزرین دن نکل جائیں دوبارہ بنا لیں میڈیسن بھی اتنی مہنگی کھاتے ہیں اتنی مہنگی میڈیسن لیتے ہیں تو اگر اس پر تھوڑا خرچہ کال ہے نیچرل اس کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اللہ نے اپنی ہر جو چیز پیدا کی ہے انسان کے لیے اس میں اندر حکمت ہے فیدے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جی انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں کہ ناریر کے اوپر کسی اور ویڈیو میں تو ہمارا چینل کرنے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو آپ کو ویڈیو ملے آپ ویڈیو واش کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہم انفرمیٹیو ویڈیو بنا کے دیتے رہیں اوگر جی اللہ حافظ